باب اکیس اور جب ہم ان سے بمشکل جدہ ہو کر جہاز پر روانہ ہوئے تو ایسا ہوا کہ سیدھی راہ سے کوس میں آئے اور دوسرے دن ردوس میں اور وہاں سے پترہ میں پھر ایک جہاز سیدھا فنکے کو جاتا ہوا ملا اور اس پر سوار ہو کر روانہ ہوئے جب کپروس نظر آیا تو اسے بائیں ہاتھ چھوڑ کر سوریہ کو چلے اور سور میں اترے کیونکہ وہاں جہاز کا مال اتارنا تھا جب شاگردوں کو تلاس کر لیا تو ہم ساتھ روز وہاں رہے انہوں نے روح کی معرفت پولو سے کہا کہ یورسلم میں قدم نہ رکھنا اور جب وہ دن گزر گئے تو ایسا ہوا کہ ہم نکل کر روانہ ہوئے اور سب نے بیویوں اور بچوں سمیت ہم کو شہر کے باہر تک پہنچایا پھر ہم نے سمندر کے کنارے گھٹنے ٹیک کر دعا کی اور ایک دوسرے سے ویدا ہو کر ہم تو جہاز پر چڑھے اور وہ اپنے اپنے گھر واپس چلے گئے اور ہم سور سے جہاز کا سفر تمام کر کے پلیٹمیوس میں پہنچے اور بھائیوں کو سلام کیا اور ایک دن ان کے ساتھ رہے دوسرے دن ہم روانہ ہو کر قیسریہ میں آئے اور فلیپوس مبشر کے گھر جو ان ساتوں میں سے تھا اتر کر اس کے ساتھ رہے اس کی چار کماری بیٹیاں تھیں جو نبوت کرتی تھیں اور جب ہم وہاں بہت روز رہے تو اقبس نام ایک نبی یہودیہ سے آیا اس نے ہمارے پاس آ کر پولوس کا کمر بند لیا اور اپنے ہاتھ پاؤں بات کر کہا رون قدس یوں فرماتا ہے کہ جس شخص کا یہ کمر بند ہے اس کو یہودی یورسلم میں اسی طرح بادھیں گے اور غیر قوموں کے ہاتھ میں حوالہ کریں گے جب یہ سنا تو ہم نے اور وہاں کے لوگوں نے اس کی منت کی کہ یورسلم کو نہ جائے مگر پولوس نے جواب دیا کہ تم کیا کرتے ہو کیوں رو رو کر میرا دل توڑتے ہو میں تو یورسلم میں خدا بند ییسو کے نام پر نہ صرف بادھے جانے بلکہ مرنے کو بھی تیار ہوں جب اس نے نہ مانا تو ہم یہ کہہ کر چپ ہو گئے کہ خدا بند کی مرضی پوری ہو ان دنوں کے بعد ہم اپنے سفر کا اسباب تیار کر کے یورسلم کو گئے اور قیسریہ سے بھی بعض شاگرد ہمارے ساتھ چلے اور ایک قدیم شاگرد مناثون کپری کو ساتھ لیا ہے تاکہ ہم ان کے اہاں مہمان ہوں جب ہم یورسلم میں پہنچے تو بھائی بڑی خوشی کے ساتھ ہم سے ملے اور دوسرے دن پولوس ہمارے ساتھ یعقوب کے پاس گیا اور سب بزرگ وہاں حاضر تھے اس نے انہیں سلام کر کے جو کچھ خدا نے اس کی خدمت سے غیر قوموں میں کیا تھا مفصل بیان کیا انہوں نے یہ سن کر خدا کی تمجید کی پھر اس سے کہا اے بھائی تو دیکھتا ہے کہ یہودیوں میں ہزارہ آدمی ایمان لے آئے ہیں اور وہ سب شریعت کے بارے میں سرگرم ہیں اور ان کو تیرے بارے میں سکھا دیا گیا ہے کہ تُو غیر قوموں میں رہنے والے سب یہودیوں کو یہ کہ کر موسیٰ سے پھر جانے کی تعلیم دیتا ہے کہ نہ اپنے لڑکوں کا خط نہ کرو نہ موسوی رسموں پر چلو پس کیا کیا جائے لوگ ضرور سنیں گے کہ تُو آیا ہے اس لیے جو ہم تُس سے کہتے ہیں وہ کر ہمارے ہاں چار آدمی ایسے ہیں جنہوں نے منت مانی ہے انہیں لے کر اپنے آپ کو ان کے ساتھ پاک کر اور ان کی طرف سے کچھ خرچ کر تاکہ وہ سر مڑائیں تو سب جان لیں گے کہ جو باتیں انہیں تیرے بارے میں سکھائی گئی ہیں ان کی کچھ اصل نہیں بلکہ تُو خود بھی شریعت پر عمل کر کے درستی سے چلتا ہے مگر غیر قوموں میں سے جو ایمان لائے ان کی بابت ہم نے یہ فیصلہ کر کے لکھا تھا کہ وہ صرف بطوں کی قربانی کے گوش سے اور لہو اور گلا گھوٹے ہوئے جانوروں اور حرام کاری سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں اس پر پولوس ان آدمیوں کو لے کر اور دوسرے دن اپنے آپ کو ان کے ساتھ پاک کر کے حیکل میں داخل ہوا اور خبر دی کہ جب تک ہم میں سے ہر ایک کی نظر نہ چڑھائی جائے تقدس کے دن پورے کریں گے جب وہ سات دن پورے ہونے کے تھے تو آسیہ کے یہودیوں نے اسے حیکل میں دیکھ کر سب لوگوں میں حلچل مچائی اور یوں چلا کر اس کو پکڑ لیا کہ اے اسرائیلیو مدد کرو یہ وہی آدمی ہے جو ہر جگہ سب آدمیوں کو امت اور شریعت اور اس مقام کے خلاف تعلیم دیتا ہے بلکہ اس نے یونانیوں کو بھی حیکل میں لاکر اس پاک مقام کو ناپاک کیا ہے کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے ترقمس ایفیسی کو اس کے ساتھ شہر میں دیکھا تھا اسی کی بابت انہوں نے خیال کیا کہ پولوس اسے حیکل میں لے آیا ہے اور تمام شہر میں ہلچل پڑ گئی اور لوگ دوڑ کر جمع ہوئے اور پولوس کو پکڑ کر حیکل سے باہر گھسیٹ کر لے گئے اور فوراں دروازے بند کر لیے گئے جب وہ اسے قتل کرنا چاہتے تھے تو اوپر پلٹن کے سردار کے پاس خبر پہنچی کہ تمام یورسلم میں کھل بھلی پڑ گئی ہے وہ اسی دم سپائیوں اور صوبہ داروں کو لے کر ان کے پاس نیچے دوڑ آیا اور وہ پلٹن کے سردار اور سپائیوں کو دیکھ کر پولوس کی مارک پیٹ سے باز آئے اس پر پلٹن کے سردار نے نزدیک آ کر اسے گرفتار کیا اور دو زنجیروں سے باندھنے کا حکم دے کر پوچھنے لگا کہ یہ کون ہے اور اس نے کیا کیا ہے بھیڑ میں سے بعض کچھ چلائے اور بعض کچھ پس جب ہلڑ کے سبب سے کچھ حقیقت دریافت نہ کر سکا تو حکم دیا کہ اسے قلعہ میں لے جاؤ جب سیڑھیوں پر پہنچا تو بھیڑ کی زبردستی کے سبب سے سپائیوں کو اسے اٹھا کر لے جانا پڑا کیونکہ لوگوں کے بھیڑ یہ چلاتی ہوئی اس کے پیچھے پڑی کہ اس کا کام تمام کر اور جب پولوس کو قلعہ کے اندر لے جانے کو تھے تو اس نے پلٹن کے سردار سے کہا کیا مجھے عزازت ہے کہ تجھ سے کچھ کہوں اس نے کہا کیا تُو یونانی جانتا ہے کیا تُو وہ مصری نہیں جو اس سے پہلے غازیوں میں سے چار ہزار آدمیوں کو باگے کر کے جنگل میں لے گیا پولوس نے کہا میں یہودی آدمی کلکیا کے مشہور شہر ترسوس کا باشندہ ہوں میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے لوگوں سے بولنے کی اجازت دے جب اس نے اسے اجازت دی تو پولوس نے سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر لوگوں کو ہاتھ سے اشارہ کیا جب وہ چپ چاپ ہو گئے تو عبرانی زبان میں یوں کہنے لگا کہ